اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور آن لائن لیکچر کا جیسے ٹرنڈ چل رہا ہے تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ان سیچوریشن ٹیسٹ کے اوپر ہے کہ ان سیچوریشن ٹیسٹ فار آرگینک میسٹی پوری آرگینک میسٹی میں ہمارے ایفیسی اور ای Jewel اور انڈی ٹیسٹ میں جتنے بھی ان سیچوریشن ٹیسٹ ہیں اور جتنے بھی کمپاؤنڈ ان سیچوریشن ٹیسٹ دیتے ہیں آج منہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ ان سیچوریشن ٹیسٹ کے بارے میں کوئی بھی ایم سی کے اوز آجے کوئی بھی ہمیں شارڈ کیسٹر آجے کوئی بھی ہمیں کنورجن آجے کچھ بھی اس کے بارے میں پوچھے تو ہم ایزیلی اس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انسیچریشن ٹیسٹ ایک تو سب سے پہلا والا جو ٹیسٹ ہے that is the KMNO4 ٹیسٹ KMNO4 ٹیسٹ بائر ٹیسٹ انسیچریشن ٹیسٹ یہ سب ہم اسی کے بارے میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو میں نے یہاں پہ تین جو ہے وہ تین پوائنٹ بنائی ہیں کہ یہاں پہ یہ جو KMNO4 ٹیسٹ ہے وہ کون کون سے کمباؤنٹ کے لیے ہو سکتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ کہ جو KMNO4 ٹیسٹ ہے وہ کاربن ٹو کاربن ڈبل بانڈ ہے کاربن ٹو کاربن ڈبل بانڈ کا مطلب ہے کہ کاربن ٹو کاربن ڈبل بانڈ بھی ہو یا ٹرپل بانڈ ہو میننگ کہ اس میں پائی بانڈ پریزنٹ ہو کاربن ٹو کاربن پائی بانڈ اگر پریزنٹ ہے تو یہ آن کے پاس کیا ہے dig a positive ٹیسٹ ہے کہ یہ کیا جو جو ٹیسٹ ہے یہ positive ہوگا اور یہ پیوزٹی BirBہ کیونکہ یہاں پہ بانڈ اور unsaturition ہے اگر الکین ہے تو دین کیا ہوگا اور اگر erkائن دونوں کو دیکھ رہتے ہیں اگر الکین ہے تو میرے پاس جو اگزیمپل ہے میں рублей میکس ایم کی اگزیمپل ہے ایس ایم میں کاربن ٹو کاربن سنگل بانڈ کے ساتھ پائی بانڈ ہے اور KMN4 ہم اپلائی کر رہے ہیں میں نے یہاں پہ ایکیوشن کو بالکل بیلنس نہیں کیا میرا ٹارگٹ یہاں پہ سمجھانے کا ہے کہ KMN4 ٹیس کون کون سے کمپاؤنڈ جو ہے وہ پوزیٹیو ٹیس دیتی ہیں ایکیوشن کو بیلنس کرنا اتنا پرابلم نہیں ہے یہاں پہ ہمیں کیونکہ انٹی ٹیس میں یا کہیں بھی جب ایم سی کی حضان ہے تو وہاں پہ اس نے یہ نہیں پوچھنا کہ ایکیوشن بیلنس کریں وہاں سے اس نے آپ سے یہ کیسٹن کرنا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ٹیس پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے یا یہ کمپاؤنڈ ٹیس دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا تو اگر میرے پاس لکین میں سے کوئی بھی لکین آجے ایتھین آجے بیوٹین آجے پروپین آجے ایتھین تو اگر میں کولڈ کنڈیشن رکھتا ہوں تو اس کے رزلٹ میں ایتھائیلین گلائکول بنے گا ایتھائیلین گلائکول کو تو نیکس ہم کیا کریں گے اگر ہم ہیٹ پروائیڈ کر دیتے ہیں اور کم نفور ہی اپلائی کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں یہاں پہ آکسیڈی کلیوز ہو جائے گی اور آکسیڈی کلیوز کے رزلٹ میں کاربن ٹو کاربن بانڈ جو ہے وہ بریک ڈان ہو جائے گا اور اس کے رزلٹ میں فارمی کیسٹ بن دے گا تو یہاں پہ یہ کنڈیشن بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کیا کنڈیشن کنڈیشن کول رکھیں گے تو یہاں پہ جب ہی ویسنل ڈائیون بھی ہوگی جس کی ویسنل پریشن کے دے ہائیڈر اکسل گروپ اٹھائی کرتے ہیں اس کو گلائکول کہتے ہیں تو جیسے یہ ہے کہ ایتھائیلین گلائکول اگر بیوٹین ہوگا تو بیوٹائیلین گلائکول اگر پروپین ہوگا تو پروپائیلین گلائکول اور پروپائیلین یا بیوٹین یا کوئی بھی گلائکول جو ہے اس کا یہ کاربن کاربن ج Coconut ہے یک کلیو ہو جیگا اس کی آسٹیلید ہے، جو جو ہی اس کو کیا کرتے ہیں ہیلیٹ کر رہے کہ اس کی پرینس میں کی ایم این فور کی پرینس میں اگر ہم کی ایم ایم این فور پرینس میں اس کو ہلیڈ کرتے ہیں تو اس کے ہائیٹ میں آسٹیلی ہڈیشن ہوگی اور اس کے دوسٹ میں کیا ہو جہا بن جا Yang اور اگر حیرمس وی کرتے ہیں تو خرب کو مطاعن đیا آمی آخر کرتے ہیں۔ ہے وہ پاوزیٹیو ڈیس دیتے ہیں تو نیکس میرے پاس جو اگزمپل ہے وہ کس کی ہے الکین کی ہے الکین میں دیکھیں میں نے جو اگزمپل یہ ہے وہ ایتھائین کی لیے ایتھائین میں اگر میں کی ایم این افورٹس کوڑ کنڈشن میں پروائیڈ کرتا ہوں تو اس کے لیلٹ نی میرے پاس ہے جیم ڈائیول بنتی ہے جیم ٹیٹراؤل سوری جو جیم ٹیٹراؤل ہے یہ بنتی ہے اور یہ جیم ڈائیول ہمیشہ انسٹیبل ہوتی ہے یہاں پہ تیٹرال کیوں ہائیں کیونکہ چار ہائیڈروپسل ہیں اس کے لحاظ سے اگر بولیں یہ جیمڈڈائیول ہے تو یاد رکھنا ہے کہ جیمڈڈائیول انسٹیبل ہوتی ہے جب بھی ایک کاربن پہ دو ہائیڈران لپ otros گروپ Bravo تو وہ انسٹیبل ہوتے ہیں اور وہ کس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ یہاں سے واتر کا مالیکل کرتے ہیں اور سٹیبل مالیکل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیتوں میں گلائی اگزل اور گلائی اگزل کی نیکس اگر اکسیڈیشن ہو جائے تو دیڈ کنورٹنٹو اگزالی کیسڈ تو وہ اگزالی کیسڈ میں کنورڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کنورجن پر میں کنورجن بھی آ سکتی ہے ایف ایسی اگزام میں کہ ایتھین کنورٹنٹو ایتھائیلین گلائیکول اور فارمی کیسڈ یہ ایتھائین کنورٹنٹو گلائی اگزالی کیسڈ جس کا مطلب ہے الکین اور الکائن کے ایمین افور جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ٹیسٹ دیتے ہیں آرگین اکمیسٹی میں ٹیسٹ کیا ہوتا ہے آرگین اکمیسٹی میں کوئی بھی ویزیبل اپیرنس ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے what is the meaning of ویزیبل اپیرنس دیکھیں یہ ریاکشن بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی وہ ریاکشن جس سے کوئی گیس نکر رہی ہے کوئی ببل بند رہی ہے یا کوئی بھی ویزیبل اپیرنس پریسیپیٹیشن ہو رہی ہے یا آنکھ کے پاس کچھ سولٹ نیچے بیٹھ رہے ہیں یا کوئی اوپر لیئر بند رہی ہے پاری آنکھ اس ٹیسٹ کو اس کلر کو اس ویزیبل اپیرنس کو دیکھ پا رہی ہے تو وہ آرگین اکمیسٹی میں ٹیسٹ ہے تو کی ایمین افور ٹیسٹ اسی لیے ہے کہ کی ایمین افور کا جو کلر ہوتا ہے وہ چین جو ہوتا ہے تو یہاں پہ جو نیکسٹ جو ہے وہ ہم جس پہ اپلائی کریں کہ that is a weak CH bond weak CH bond کن میں ہوتا ہے الکوہل میں ہوتا ہے الڈی ہائیڈ میں ہوتا ہے اور کٹون میں ہوتا ہے اور ان سبھی کی ایکزیمپل میں نے ون بئی ون یہاں پہ ایکسپلین کی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں جی کہ الکوہل جو ہوتی ہیں یہ تین ترنگی ہوتی ہیں الکوہل کتنی ترنگی ہوتی ہیں تین ترنگی کون کون سی پرامری الکوہل، سکنڈری الکوہل، اینڈ ترشری الکوہل جس کے پاس الفا ہائیڈرجن ہوگا وہ کیں ایم اینت فور ٹیس پوزیٹیو دیتی ہے یہاں پہ دیکھیں پریمری الکوہل ہے اور الفا ہائیڈجن کونسی ہائیڈجن that directly attached to الفا کاربن and الفا کاربن کونسی کاربن ہوتی ہے that directly attached to functional group the کاربن which directly attached to functional group is called الفا کاربن and the ہائیڈجن that directly attached to الفا کاربن is called الفا ہائیڈجن تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس سی ایچ بونڈ پریزنٹ ہے تو سی ایچ بونڈ آکسیڈائز ہو سکتا ہے تو سی ایچ بونڈ آکسیڈائز ہوگا اور اس کے رزلٹ میں پریمری الکوہل آکسیڈائز کنورٹ انٹو الڈی ہائیڈ اور جب الڈی ہائیڈ کی نیکس آکسیڈیشن ہوگی تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ کیا سی ایچ بونڈ پریزنٹ ہے یہاں پہ بھی سی ایچ بونڈ پریزنٹ ہے تو یہ سی ایچ بونڈ نیکس آکسیڈائز ہوگا اور اس کے رزلٹ میں کیا بن جائے گا ایسٹی کے ایسٹڈ بن جیگا تو اس کا مطلب ہے کہ ایسٹی کے ایسٹڈ میں سی ایٹ بانڈ پریزنڈ نہیں ہے تو اگر سی ایٹ بانڈ پریزنڈ نہیں ہے تو یہ آکسیڈائزر نہیں ہو سکتا تو یہاں بھی ریکشن جا کے سٹاپ ہو جیگا اب نیکس دیکھتے ہیں یہ میرے پاس کون سیل کوہل ہے یہ میرے پاس سکنڈریل کوہل ہے تو سکنڈریل کوہل بھی آکسیڈائز ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ سکنڈری الکوھل میں بھی کیا present ہے یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں الفا ہرڈجن present ہے اس لئے اس لئے الفا کاربن اور اس الفا کاربن کے پاس الفا ہرڈجن present ہے اگر الفا ہرڈجن present ہے تو یہ کم این فورٹ ایس کیا دے گا اور سکنڈری الکوھل کی جب آکسیڈشن ہوتی ہے تو کیٹون بنت ہے ابھی میں بات کر رہا تھا سی ایٹ بانڈ کی بات کر رہا تھا تو یہاں پہ بھی سی ایٹ بانڈ ہے اور ادھر بھی سی ایٹ بانڈ ہے اور یہاں پہ آکسیڈی کلیوج ہوگی جب ہم اس کو نیکس ہیٹ کریں گے تو ہیٹ کرنے پہ آکسیڈی کلیوج ہوتی ہے تو آکسیڈی کلیوج کے اوپر نیکس لیکچر آئے گا اس میں میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آکسیڈی کلیوج پوری بک میں کہاں کہاں پہ ہے اور ہمیں آکسیڈی کلیوج کے لحاظ سے کوئی بھی question آئے تو اس کو کیسے solve کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے گا یہاں پہ بھی alpha hydrogen اور یہاں پہ alpha hydrogen سیم ہے دونوں طرف جب alpha hydrogen سیم ہوتے ہیں تو آکسیڈی کلیوج کہیں سے بھی کر سکتے ہیں اور جب آکسیڈی کلیوج ہوں گے تو آکسیڈی کلیوج ادھر سے کرنی ہے جہاں پہ number of alpha hydrogen کیا ہوں گے کم ہوں گے تو جب آکسیڈی کلیوج ہم یہاں سے کرتے ہیں تو یہ مالیکل کو یہاں سے توڑ دیں یہاں سے توڑ دیں ایک مالیکل ایسٹی کیسر کا بن جگہ اور ایک مالیکل کس کا بن جگہ فارمی کیسر کا بن جگہ تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ ٹون بھی کم ایم ایو فور ٹیسٹ کیا جاتی ہیں پوزیٹیو ٹیسٹ دیتی ہیں نیکس دیکھ لیتے ہیں ترشیل کوہل جو ترشیل کوہل ہے اس میں this carbon is called alpha carbon اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ alpha carbon کے پاس alpha hydrogen نہیں ہے میں نے سب سے پہلے ٹرک بتا دیا تھا کیا ٹرک بتایا تھا کہ وہ الکوہل جن کے پاس alpha hydrogen ہوتا ہے وہ آگ کے پاس کم ایو فور ٹیسٹ کیا جاتی ہیں پوزیٹیو دیتی ہیں تو یہاں پہ اس کے پاس alpha hydrogen نہیں ہے اگر alpha hydrogen نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کم ایو فور ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں دے گی تو no reaction reaction تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بیٹا الیمینیشن ہوتی ہے تو بیٹا الیمینیشن oxidation نہیں ہوتی اب next CH bond کونسا second point جو ہے اس کا CH bond کونسا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں this carbon is called alpha carbon aromatic compound میں alpha carbon کونسی carbon ہوتی ہے aromatic compound میں alpha carbon وہ carbon ہوتی ہے that directly attached to benzene ring تو اس کا مطلب ہے کہ this carbon is called alpha carbon اور اس alpha carbon کے پاس بھی CH bond present ہے تو یہ بھی oxidize ہو سکتا ہے تو کم ایو فورٹ سے جو ہے جب ہم oxidation کروائیں گے تو ہمیشہ بنزوئے کے سر بنے گا یہ point یاد رکھ لینے ہیں بار بار رپیٹ ہونے ہیں انٹی ٹیسٹ میں بار بار ایم سی کے ہوتا ہونے ہیں ایف ایسی میں بار بار ایم سی کے ہوتا ہونے ہیں کہ الکائل بنزین کی جب بھی ہم oxidation کریں گے تو الکائل بنزین always convert into بنزوئے کے سر یہاں پہ دیکھیں اگر پروپائل بنزین کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کلیوہ جو جائے گی تو یہ this CH2 group oxidize into carboxly group اور جو پیچھے جتنی بھی کاربن بچیں گی that convert into کاربن ڈائیکسائیڈ اور ساتھ والے جو ہائیڈز ہیں that convert into water point to be note الکائل بنزین always convert into بنزوئے کے سر الکائل بنزین میں نہیں یہاں پہ کوئی بھی بنزین کے ساتھ جو الکائل گروپ پٹ ہے چکا میتھائل ایتھائل پروپائل بیوٹائل that convert into بنزوئے کے سر اب یہاں پہ دیکھتے ہیں میں نے KMN4 test کو ڈائیڈ ٹیل میں explain کی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک MCQ add کی ہے کہ MCQ میں میرے پاس جو جو اگزیمپل ہے وہ 2 بیوٹین کی اگزیمپل ہے اگر 2 بیوٹین کو دیکھتے ہیں تو 2 بیوٹین کو کولڈ کنڈیشن میں اگر ہم کی ایم 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 ای stell vage ہو جائے گی اور آ وز کے زلوٹ میں یا کار نٹو کار نٹو کاری پر نہ بورنگ بریک ڈاوج اگر یہاں پر دیکھے ہیں تو یہی٢لہ جو تو اگر اس کے لحاظ سے دیکھیں ہیں تو حپ اپسن کے لحاظ سے دیکھیں کا کیا اپشن بیسٹ ہے بیٹا اپشن بیسٹ ہے تو ہاٹ اپشن کے لحاظ سے دیکھیں تو بیٹا اپشن بیسٹ ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ آکسیڈری کلیوج ہو رہی ہے یہاں پہ کونسی یہاں سے کاربن تو کاربن بریک ڈان ہو رہا ہے اور اگر کولڈ کنڈیشن رکھتے ہیں تو میں نے کیا بتایا ہے کہ گلائیکول بننی ہے اور گلائیکول کے بارے میں میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ گلائیکول جو ہے کس کو گلائیکول کہتے ہیں ویسنل ڈائیول آسو کارڈ گلائیکول تو یہ کونسی گلائیکول ہے بیوٹائلین گلائیکول ہے تو یہاں پہ گلائیکول بننگی تو اس کے لحاظ سے کولڈ کنڈیشن کے لحاظ سے بیس اپشن کونسا ہے الفا اپشن ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ KMN4 test کے لحاظ سے اس طرح کے MCQs بھی آتے ہیں نیکس MCQs بھی آسکتے ہیں اور کوئی بھی اسی طرح کا کوئی بھی MCQs آئے گا تو ہم اس کے بارے میں ہم ایزیلی بتا سکتے ہیں تو نیکسٹ جو انسجوریشن test ہے that is a baromin water test تو baromin water test میں کتنے کمپون کے لئے پوری بکوی یا پورے سلیبس میں ہمارے سلیبس میں baromin water test کہاں کہاں پہ گیون ہے اسی کو ہم ڈیٹیل میں یہاں پہ آج ڈسکس کریں گے تو ریجن کیا ہے baromin water کیا ہے baromin liquid کی فارم میں ہوتی ہے اور carbon tetra chloride color less ہوتا ہے تو جب ہم baromin اور اس پورے ریجن کو کیا کہتے ہیں baromin water کہتے ہیں کیونکہ baromin liquid کی فارم ہوتی ہے اسی لئے تو اس کا color کیا ہوتا ہے reddish brown color ہوتا ہے baromin کا جو color ہوتا ہے وہ reddish brown color ہوتا ہے تو میں ابھی کیا ڈسکس کر رہا تھا میں یہی بتا رہا تھا کہ ٹیسٹ کیا ہے ارگنی کی مسی میں کوئی بھی ویزیبل اپیرس ہو رہی ہے تو وہ ٹیسٹ ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ تین کمپاؤنڈ کے لیے baromin water test ہے پہلا کمپاؤنڈ ہے الکین دوسرا کمپاؤنڈ جو ہے وہ کونس ہے الکائن اور تیسرا جو ہے that is the فینول یہ تین کمپاؤنڈ ہے جن کے لیے یہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الکین میں الکین میں اگزیمپل لے رہتے ہیں تو بیوٹین کی تو میرے پاس جو تو بیوٹین ہے یہ کونس ہے ٹیسٹ دے رہی ہے baromin اس میں ایڈ ہو رہا ہے اور baromin ایڈ ہونے کی ریزلٹ میں colorless کمپاؤنڈ بن رہا ہے اور یہاں سے ایک question اور بھی آ سکتا ہے کہ یہ کونس ہے یہاں پہ بھی carbon to carbon pi bond ہے اور یہاں پہ بھی carbon to carbon pi bond ہے اور یہاں پہ بھی baromin ایڈ ہو رہی ہے اور یہاں پہ بھی baromin ایڈ ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ next mcql b یہاں سے یہ بن سکتا ہے یہ type of reaction تو یہ آگ کے پاس کونسی type کا reaction ہے elektrophilic addition reaction یہ دونوں جو reaction ہے یہ elektrophilic addition reaction ہے یہاں پہ کیا ہو رہی ہے addition ہو رہی ہے تو یہ baromin water test الکین الکائن کے ساتھ elektrophilic addition reaction اور یہاں پہ یہ جو compound بنتا ہے two three ڈائی برومو بیوٹین that is colorless اور اس کا مطلب ہے پہلے color تھا compound colorless ہو گیا تو confirm ہو گیا کہ unsaturation ہے pie bond present ہے what is the meaning of unsaturation presence of pie bond اب یہاں پہ دیکھتے ہیں الکائن کے لئے test positive carbon to carbon triple bond اس کے اوپر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ برومین کاربن تیٹرکلور رائیڈ کی پرینس میں ایڈ ہو رہا ہے اور اس کے result میں بھی colorless compound بن رہا ہے تو اس کے لئے بھی test کیا ہے positive ہے next phenol ہے phenol میں برومین ایڈ کیا ایڈ نہیں اور سب ڈی جوڈ ہو رہا ہے اور کاربن تیٹرکلور رائیڈ کی پرینس میں two نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی پیپیڈیز کیا ہوتی ہیں وائیڈ پیپیڈیز ہوتی ہیں وائیڈ پیپیڈیز میننگ insoluble ہوتا ہے تو insoluble ہونے کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس لئے اس کی جو پیپیڈیز ہوتی ہیں وائیڈ پیپیڈیز ہوتی ہیں تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ انسیچریشن کے اوپر تھا کہ پوری آرگن ہمیسٹی میں کون کون سے کمپاؤنڈ ہیں جو انسیچریشن ٹیسٹ دیتے ہیں اور ضروری نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں انسیچریشن ٹیسٹ برومین وائٹر صرف الکین کے لیے یہاں پہ پائی بونڈ ہے فینول میں پائی بونڈ پریزن نہیں ہے تو برومین وائٹر ٹیسٹ کے لیے یاد کیا رکھ نا ہے تین کمپاؤنڈ اور کم این افو ٹیسٹ کے لیے کتنے کمپاؤنڈ تھے میں نے کیا کیا بتایا تھا الکین نمبر ٹو الکائن پھر الکائن کے بعد کیا تھا نیکس الکوہل الکوہل میں سے دو ٹائپ تھی میں نے بتائی تھی پریمری اکوہل سکنڈری اکوہل الڈی ہائیڈ کی ٹون پھر الکائل بنزین اور الکائل بنزین کے بعد فارمک ایسٹ اور اس میں برومین وائٹر ٹیسٹ میں کتنے کمپاؤنڈ ہے تین کمپاؤنڈ ہیں تو یہ دو جو میں نے آئی ٹیسٹ کارڈنگ ٹو کھول کے بینزین میں پائی بونڈ پریزنڈ ہے تو کاربن ٹیٹرکلوریڈ کی پرینس میں نو رییکشن تو اس کا مطلب ہے کہ بینزین یہ الیکٹروفیل کڈیشن رییکشن برومین کے ساتھ نہیں دی رہا یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بینزین جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ ہوں گے مطلب آرگین کے مسٹی میں جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ سبی کے سبی نیکس کمنگ لیکچر میں میں ڈسکس کروں گا